بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سچی کہانی کے بارے میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کہانی کے بارے میں اچھے سے جان سکیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت عرصہ پہلے یوشلم میں ایک نیک عورت رہتی تھی ان کا نام حسنہ تھا اور ان کے شوہر کا نام عمران تھا انہوں نے اللہ سے ایک بچے کی دعا کی اور اہد کیا کہ وہ بچہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوگا اللہ نے ان کی دعا سن لی انہوں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام مریم رکھا گیا جب انہوں نے مریم کو جنم دیا تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے کیونکہ صرف لڑکا ہی مذہبی کام کر سکتا تھا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا مگر اللہ نے مہربانی سے لڑکی کو قبول کیا اور اسے پاکیزگی میں پروان چڑھایا جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے لگیں تو مذہبی پیشوں کو ان کی اللہ کے لیے گہرہ احترام اتنا پسند آیا کہ ان میں سے ہر ایک نے محسوس کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بننا بڑی عزت کی بات ہوگی حضرت مریم علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام کی شفقت میں بروان چڑھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے چچا تھے اور یروشلم کی عبادتگاہ کے سب سے بڑے پیشوا تھے جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کو محراب میں عبادت کرتے ہوئے دیکھنے جاتے انہیں تازہ کھانا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی اور وہ اس کے بارے میں پوچھتے اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے وہ جواب دیتی اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اللہ کی نیک اور سب سے متقیب خدمتگار کی طور پر ہوئی حضرت مریم علیہ السلام اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتیں اور جلد ہی ایک انتہائی نیک اور فرہیزگار خاتون کے طور پر مشہور ہو گئیں جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے ہم نے انہیں تمام خواتین پر فوقیت بخشی ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی محراب میں اکیلی عبادت کر رہی تھی اللہ نے ان کے طرف ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا وہ پریشان ہو گئیں رحمان میری تم سے حفاظت کرے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا جو بہت ڈری ہوئی تھی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے اکیلہ چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوں فرشتہ نے جواب دیا اور تمہیں ایک پاک بیٹے کے تحفے کی خبر دینے آیا ہوں میں کیسے بیٹا لے سکتی ہوں وہ حیران ہوئی جبکہ میں کمواری ہوں کسی مرد کے چھوئے بغیر فرشتہ نے مزید کہا یہی تمہارے رب نے کہا ہے میرے لیے یہ بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت بنائیں گے اس کا حکم دے دیا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بات سے بہت متاثر ہوئیں اور وہ سکون اور خوشی سے معمور تھیں کیونکہ اللہ نے اپنے حیران کن موجزے کے لیے تمام عورتوں میں سے ان کا انتخاب کیا تھا جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عبادت کا چھوڑ دی اور دور کسی مقام پر چلی گئیں وہاں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو جنم دیا جس کا نام اللہ نے پہلے ہی عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا تھا جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کے ساتھ واپس لوٹیں تو ان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں مگر وہ خموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا دیکھنے والے حیران رہ گئے ہم پنگوڑے میں پڑے ایک بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں اس پر ننہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا موجزہ کیا وہاں اپنی مبارک ماں کے بازوں میں لیٹے لیٹے بولنا شروع کر دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے میرے اوپر اس کی مہربانیاں ہیں اس نے مجھے نماز میں ثابت قدم رہنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے میری ماں کے لیے مہربان اور فرض شناس بنایا ہے اس نے مجھے تکبر اور برائی سے پاک رکھا ہے مجھے نوازا گیا جب میں پیدا ہوا اور مجھے نوازا جائے میری موت کے دن اور مجھ پر اس کی رحمت ہو جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے ننہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مجھ ذاتی الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اللہ نے اپنا پاک کلام تورات اور انجیل بخشی اور بہت دانائی عطا کی ان کو بہت سے موجزے دکھانے کی طاقت بھی دی گئی انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت سے موجزے دکھائے مثلا مٹی سے پرندے کا پتلہ بناتے جب اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا اندھوں کو بینائی دیتے اور کوری کو ٹھیک کر دیتے یہاں تک کے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ان کھولی نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ان پر جادو کا الزام لگایا صرف مٹھی بھر پیروکاروں نے ان کی پکار کا جواب دیا اور کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ایک دن ان کے پیروکاروں نے پوچھا کہ کیا اللہ جنت سے نعمتوں سے بھری ہوئی ایک میز اتار سکتا ہے اللہ سے درو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا اگر تم سچے ایمان والے ہو مگر انہوں نے اسرار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرشتے لذیذ کھانے سے بھری ہوئی میز نیچے لے کر آئے جو ایک بہت منفرد موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی سال اپنا مشن جاری رکھا مگر صرف چند لوگوں نے ان کی پکار کا جواب دیا بنی اسرائیل انہیں سلیب پر چرہا کر ہلا کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو ہلا کر دیا جو ان کو آپ علیہ السلام جیسا دکھائی دیتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان صحیفوں سے تصدیق کی جو ان سے پہلے نازل کیے گئے تھے اور لوگوں کو آخری نبی کے بارے میں بتایا میں تمہاری طرف تو رات اور جو پہلے بھیجی جا چکی ہے کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ خبر دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبِ بیت الحم میں پیدا ہوئے جو یورو شلم سے پانچ میل جنوب میں ہے اور الناسریہ میں پلے بڑے اور زندگی گزاری وہیں سے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں تینک یو اللہ حافظ